اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈیس کورنر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بینڈی کی ریسپی شیئر کروں گی مجھے امید ہے آپ اس کو بہت پساند کریں گے چلیں ریسپی سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کپ آئل لے لیا ہے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا اب اس لئے میں نے ایک کلو بینڈی لی ہے اب میں اس میں ساری شامل کر دوں گی اور میں نے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی بینڈی کو تیز آنچ پر اپنے فرائی کرنا ہے کام نہیں رکھنا یہ دیکھیں ہماری بینڈی اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اب ساری بینڈی کو ہم کیا کریں گے پلیٹ میں نکال لیں اب دیکھیں میں نے ساری بینڈی جو ہے پلیٹ میں نکال لی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اسی آئل میں پیاس شامل کر دی ہے میں نے یہاں پہ اس مال سائز کے آٹھ سے نو پیاس لی ہے اب اس میں شامل کر دی ہے اس کو کور کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پیاس بہت اچھی طرح سے نرم ہو چکے ہیں اب میں نے اس میں جو جنجر اور گارلک پیسٹ بنایا ہے وہ شامل کر دی ہے میں نے اس کو اچھو طرح سے میں نے مکس کر دی ہے اب اسی کے اندر میں نے جو ہے دو ستین اندر جو ہے ٹواتر ہیں وہ شامل کر دی ہے اور اس کو مکس کر دی ہے پھر اس کو اچھی طرح سے میں ڈھا دی ہے ساب سے پہلے میں دو ٹیبل سپونڈ اس میں جو ہے نمک سائے شامل کروں گے ایک چمچ جو ہے اس میں میں سورک میر شامل کروں گی ایک چمچ اس میں ہلتی شامل کریں گے اور ہاف چمچ جو ہے میں اس میں کالی میر شامل کر رہی ہوں اگر آپ کو دل کیا تو آپ کار سکتے ہیں اور انار دانا کا پاورٹر میں نے شامل کر دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے پاس اس کا کلر بہت اچھا نکلا ہے اب اس میں جو میں نے بھنڈی فرائی کی تھی وہ میں ساری اس میں شامل کر دوں گی اور اس میں دو سے تین جو سمال سائز کی جو میر شامل کر دوں گی اور اس طرح ہمارا جو سالن ہے بھنڈی کا مکہ تیار اب اس کو آپ ٹی شوٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہو چکے ہیں مجھے امید ہے آج کے آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں پرمنٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا ٹائنک یو